جتنی ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک جرنیل کی عزت ہے اتنی ہی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے سیاستدان کو عزت دو وزیراعظم شاہد حاکان عباسی کا مطالبہ کہتے ہیں جتنی عزت جج اور جرنیل کی ہے اتنی ہی سیاستدان کی ہونی چاہیے سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اکامہ ویزا ہی ہوتا ہے اس پر نکالیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا بس روز سیال کو ٹوٹ کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطا نگران وزیراعظم کے لیے کوئی نام ذہن میں نہیں جو نام دیں گے مشاورت سے دیں گے چاہتے ہیں وزیراعظم اور اپوزیسن لیڈر کے کردار ادا ہوں پرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے نگران وزیراعظم قوم کے اعتماد پر پورا اترنے والا شخص ہونا چاہیے شہباز شریف کا رحیم یار خان کا دورہ خاجہ فرید یونیورسٹی میں اکیڈامک بلڈنگز کا بازابتہ افتتاح کیا کہتے ہیں دس سال میں جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے جنوبی پنجاب بستی پنجاب کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیا مفاہمت کی ہوگی بات یا پھر تحفظات کا ہوگا اظہار شام چار بجے ہم پریس کانفرنس کریں گے سابق وزیر داخلات جہدری نصار یہ بھی بتائیں گے کہ نون ڈی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے یا ہوں گے آزاد امیدوار امکرم پاکستان کا آج سیاسی طاقت کا مظاہرہ دونوں گروپس میں مل کر ٹینکی گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا جلسے کی بھرپور تیاریاں جلسہ گھا بڑھنے کے لیے ہیدر آباد سے بھی کارکن لائے جائیں گے بجلی بوران پر حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے آج پاکستان کو بچانا اور بنانا ہے ٹینکی گراؤنڈ پر لوگوں کا جمعہ غفیر ہوگا امکرم رہنم آب فاروق ستار کی میڈیا سے گفت آمر خان نے مستقبل میں امکرم کی قیادت سنبھالنے کا اندیا دیتیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے آج جلسے میں آخری خطاب میرا ہو امکرم تقسیم نہیں بلکہ متحد ہے خاجہ اظہار بولے فاروق بھائی آگئے اب ایک ہونے میں کوئی شک نہیں امکرم جتنے مرضی جلسے کر لے ہم نے اجازت دے دی مراد علی شاہ کی کراچی میں ان جی وی سکول کے دورے میں میڈیا سکفتگو بھائی آلا بغیر پروٹوکول پہنچے کلاس رومز کا معاینہ کیا مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاہت حسین کی پشاور آمد صوبائی سیکرٹیٹر کا اتطاق کیا کہتے ہیں خیبر پکتوں کو ہمیں جو بھی کام ہوئے وہ ہمارے لوگوں نے کیے نواز شریف میں حمد ہے تو بتائیں خلائی مخلوق کون ہے پیپلز پارٹی کی رابطہ عوام مہم تیز چیرمن بلاور بھٹوزہداری کل سے پنجاب میں عوام کے درمیان ہوں گے کر لاہور اور پیر کو منڈی بہت دین کا دورہ ممبر سازی کیمپوں اور جلسوں میں خطاب کریں گے نیپ کی جانب سے سن میں کیسز بند کرنے کی تردید نیپ کا کہنا ہے کہ فریال تالپور کے خلاف کبھی کوئی کیس فائل نہیں کیا گیا پشاور ریپٹ بس ٹرانزٹ منصوبے کے چیرمن جعوید اقبال نے عہدے سے اسی فا دے دیا اس سے قبل بزیر اعلیٰ خیبر بختونخواہ نے منصوبے کے چیف ایک ایزیکیٹیف الطاف اکبر کو برطرف کیا تھا ملک کے مزید گیارہ دشمنوں کا عبرت جنرل کمر جعوید باجواں نے گیارہ دیشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی دیشتگرد سیکیورٹی اداروں اور یونیورسٹیز پر حملوں میں ملوثتے ساٹھ افراد کو قتل اور ایک سو بیالیس افراد کو زخمی بھی کیا بھتہ خوروں نے فیصلہ بات کا رخ کر لیا بھوانہ بازار میں بھتہ نہ دینے پر مسئلہ افراد کا دکانداروں پر تشدد سامان بھی توڑ پوڑ دیا سی سی ٹی وی فوڈیج جنڈی فور نیوز نے حاصل کر لی مقدمہ درج نہ ہوا کراچی والوں کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہ چھوٹی دس کھنٹے سے زائد کی بجلی بندش نے زندگی اجیرن کر دی شہری پانی کو بھی ترس گئے پہلی سے دسویں جماعت تک قرآن پاک کی تعلیم لاصم غیر مسلم طلبہ پر اطلاق نہیں ہوگا مساجد میں چار لاؤڈ سپیکر لگانے کی اجازت انتشار کا باعث بننے والی گفتگو کی ممانت ہوگی پنجاب اسمبلی نے بل منظور کر لیا موسیقا 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 موسیقی سیروسہ تقریبات کے لیے مل بھر سے زائرین کی سہون شریف آمر ڈھول کی تھاپ پر دھمان نے سما بان دیا مکبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربری اچسری نگر میں مزید چار نوجوان شہید کر دیئے سیدری گلانی اور میر وائز عمر فاروق نظر بند یاسن ملک کو گھر سے گرفتار کر کے تھانا کوٹی باگ کی حوالات میں بند کر دیا گیا موسیقی امریکی ریاست ہوائی میں آتش فشاہ مسلسل دوسرے روز بھی لافہ اگلتا رہا چھ اشاریاں نو شدت کے زلزلے سے درو دیوار ہل گئے موسیقی چانوی شاہی قاندان کی ہونے والی بہو کا اوبر ٹیکسی میں سفر میگر مارکل کی کار میں میک اپ کرنے کی فوٹیس وائرل ہو گئی موسیقی 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 جہاں پر کوئلے کی کان بیٹھ چکی ہے پچیس سے زائد مزدور اس وقت کان کے اندر موجود ہے کان سے تین لاشیں نکال لی گئی ہیں انتہائی افسوسناک کے واقعہ پیش آیا ہے ریسکیو آپریشن اسپک جاری ہے اور کان کنوں کو زندہ نکالنے کے لیے ریسکیو کا عمل اسپک جاری ہے مدینہ منورہ میں عمرہ سائرین کے ہوتیل میں آگ لگ گئی آگ بنگالی مارکٹ میں واقع ہوتیل میں لگی عمرہ سائرین کو ہوتیل سے باہر نکالا جا رہا ہے ریسکیو ٹیمز آگ پر کابو پانے میں مصروف ہے مزید بات کریں گے زکاولہ محسن سے زکاہ اگاہ کیجئے گا یہ آگ کیسے لگی اور اس وقت کتنے زائرین اندر موجود ہیں ہوتیل کے جی بلکل یہ آج کچھ وقت پہلے ہی آگ لگی یہ ملکز الیاس نامی یہ ہوتیل ہے یہ کسیل المنزلہ ہوتیل ہے اور اس میں زیادہ پر جو ہے وہ پاکستانی عمرہ زائرین ہی جو یہاں پہ چھہرتے ہیں اور اس میں آج جو اس کا جو پھیچن تھا اس کے ایلیا میں یہ شرسکری کی وجہ سے آگ لگی تھے جس کی وجہ سے تقیباً جو دس ایک منتلے ہیں ان میں دھوان بھر گیا تھا اور ان دس منتلوں کے جو زائرین تھے ان کو وہاں سے نکالیا گیا تھا تاہم تک تین کی جو بے ہوش ہونے کی طلاعات ہیں ان کو مزید کی جو ہوسپیتل ہے اس میں ایڈون کر دیا گیا ہے تاہم اس وقت بھی ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو عمل اس وقت بھی جاری ہے شکریہ زکاولاب کا بھارتی بربریت کی بات کرتے ہیں کشمیر میں بھارتی فوج کے مصالم انتہا کو پہنچنے لگی ہے فوجی ٹرک نے سراپا احتجاج کشمیری مسلمان نوجوان کو کچل ڈالا میر وائز عمر فاروق نے وحشی فوج کی میڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر کے اس کا ایک اور پول کھول دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا یہ سلسلہ جاری ہے فوجی ٹرک نے سراپا احتجاج کشمیری مسلمان نوجوان کو کچل ڈالا ہے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے کشمیری نوجوان مسلمان احتجاج کر رہے تھے اور بھارتی فوجی ٹرک نے یہ ٹرک ان پر چڑھایا میر وائز عمر فاروق نے وحشی فوج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر کے اس کا ایک اور پول کھول دیا ہے آپ اس وقت مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کشمیر میں بھارتی فوج کے مسالم جاری ہیں سیاسی منظرنامے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم شاہد حاکا نباسی کا کہنا ہے جتنی ایک جج اور جرنیل کی عزت ہے اتنی ہی ایک سیاستدان کی بھی ہے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہ ترقی نہیں کرتا اکامہ ویزا ہی ہوتا ہے اس پر نکالیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا خاج آصف نے تیس سال خدمت کی ایک اکامے پر نکال دیا گیا زاہد حامد نے جب استیفہ دیا تو منع کیا تھا ہم نے کوئی گیارہ نکال نہیں رکھا منصوبے آپ کو پاکستان مسلم لگ جون کے ملے گی باجہ آصف نے تیس سال تو ملک کی خدمت کی ہے لیکن ایک اکامہ ان کے پاس ہے جو کہ ویزا ہوتا ہے اگر ایک ویزے پر آپ سیاستانوں کو ساری زندگی کے لیے لا اہل کرتے ہیں تو کیا یہ ملک کے حق میں ہیں زاہد حامد صاحب نے کہا کہ میں استیفہ دے رہتا ہوں میں نے ان کو منع کیا ہم نے یہ سب فیصلے قبول کیے نہ تاریخ قبول کرتی ہے نہ پاکستان کے عمام قبول کرتی ہے جتنی ایک جرنیل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستان کی ہونی چاہیے وزیراعظم کا کیا کہنا ہے یہ آپ نے جانا اسی پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نصیم زہرہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیم زہرہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ وزیراعظم شاہدہ کانبازی نے تقریب سے خطاب کے دوران یہ بات کہی ہے کہ جتنی ایک جج اور جرنیل کی عزت ہے اتنی ہی ایک سیاستدان کی بھی عزت ہے میرا خیال یہ عزت تو سب کی ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ہر ایک کے حوالے سے جو اپنے عہدے پہ جتنی ذمہ دارانہ طریقے سے کام کرتا ہے اپنی رسپونسیبیلٹی ادا کرتا ہے اسی حوالے سے عزت بھی ہوتی ہے میرا خیال ایک تو کارکردگی کے حوالے سے عزت کی بات وہ بڑی جائز ہے وہ ہر ایک کی عزت کی کارکردگی کے حوالے سے ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اگر ان کا اس حوالے سے کہ جی کوئی کیمپین چل رہی ہے کسی ایک کے خلاف کسی جرنیلوں کے خلاف یا سیاستدانوں کے یا ججز کے تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ وہ بھی غلط ہے کسی کے خلاف کیمپین نہیں چلنی چاہیے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں پرائیمیسر صاحب اصولاً تو اس سے کوئی انکار کری نہیں سکتا لیکن میرا خیال ہے سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزہ چیزہ کر کے جب آپ لوگوں کی طرف کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر آپ ان کی کار کردگی کی بات کرتے ہیں ان کے عمل کی بات کرتے ہیں ان کے قول و فیل کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز ہے جو سامنے آتی ہے اگر عوام سوال اٹھاتی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے ان کی کار کردگی کے حوالے سے اٹھاتی ہے اگر سیاستدان نے اچھا کام کیا ہے تو لوگ عزت کریں گے دوسری طرف اگر آپ یہ بات کریں کہ بھئی اس وقت کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ جی پروپیگانڈا ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ خاردارے کے ہر آپ جو دیکھ لیجئے گا چاہے وہ جرنیل ہیں چاہے سیاستدان ہیں چاہے ججز ہیں ہر ایک کے حوالے سے سوشل میڈیا آج بلکل بے پرکی بھی اڑاتا ہے تو یہ چیز کمپلیکیٹیڈ ہے میرا مطلب کہ یہ شاید خاکانواز سب جو بات کر رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس بات سے ان کو حاصل کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم وہ تو آخر کار جب ووٹ ڈالا جائے گا لوگ جو ووٹ ڈالیں گے پھر پتر جل جائے گا کہ بھئی لوگوں کی عوام کی کیا رائے ہیں لیکن یہ جو ووٹ کی عزت کی بات ہے وہ اس میں دو ایک پہلو ضرور ہیں کہ آپ کو لاتے ہیں تو جیسے بہت سے تدبیہ نگار کہتے رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کی بھی عزت ہونی چاہیے ووٹر کی بھی عزت ہونی چاہیے کہ ووٹر آپ کو جس وجہ سے لے کے آتا ہے عہدے پہ کیا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ بھی اہم باتیں ہیں اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو ووٹ دے کے لائے جاتا ہے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ پوچھ گچ نہیں ہو سکتی پوچھ گچ ہونا ہی جمہوریت کا نام ہے تو اس لئے پوچھ گچ ہونی چاہیے یہ بات بالکل جائز ہے کہ قانون اور آئین کے جائرے کار میں رہ کے پوچھ گچ ہونی چاہیے لیکن آپ یہ نہیں کہیں سکتے یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ آپ کو جب الیکس کر کے لائے جائے تو پانچ سال کا پکا تھپا آپ پر لگا ہے کہ آپ پانچ سال رہیں گے اگر بیچ میں پوچھ گچ ہوتے ہوئے پتہ لگے کہ کوئی گھر بڑ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہوگا جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں نہیں اور ممالک میں ہمارے میں تو اب سوال جواب ہونا شروع ہے اور ممالک میں دیکھیں کس طرح سے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں چاہے آپ یوکے کی بات کریں چاہے اور ممالک کی بات کریں وہ تو اگلوں کو چار دنوں میں دھر واپس بھیج دیتے ہیں اگر وہ چھوٹی سی چیز کے بھی گھر بڑ کرتے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں پوچھ گچ کی سب کی تو وہ پھر ہر ایک پر ظاہر ہے لابو ہوتی ہے آج چیز جسٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں کے جسٹس کے حوالے سے ریفرنسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہم آگے اس بات کو بڑھائیں گے کیونکہ ہر جگہ پوچھ گچ ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے آرمی چیز نے پاس میں جرنیلوں کو ان کی بھی پوچھ گچ کی ہے ان کو بھی گھر بھیج ہے کرپشن پہ یہ بھی ہوا ہے اس موز میں اور میرا خیال ہے جتنا زیادہ ہوگا ایک شفافیت سے پوچھ گچ اتنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان آج شام چار بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے چودری نصار اپنی پینتیس سالہ سیادسہ سے متعلق اظہار خیال بھی کریں گے چودری نصار علی خان آزاد حیثیت سے انتخابات لڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شام چار بجے اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے چودری نصار علی خان پریس کانفرنس کریں گے چودری نصار علی خان اپنی پینتیس سالہ سیاست سے متعلق اظہار خیال بھی کریں گے مزید بات کریں گے بشیر چودری سے بشیر بتائیے گا جی برکل آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو ناہل کیا تھا تو اس سے ایک دن پہلے چودری نصار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اس بیانیے کی مخالفت کی تھی جو اداروں کے خلاف تھا جو سپریم کورٹ کے خلاف تھا اور اس دن سے نواز شریف اور چودری نصار علی خان میں دوریوں کا سفر شروع ہوا تھا اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شہباز شریف کی بارہا کوششوں کے باوجود بارہا ملاقاتوں کے باوجود نواز شریف اور چودری نصار علی خان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ دوری ختم نہیں ہو سکی درمیان میں کچھ ایسی صورتحال بھی بنتی رہی نون لیگ کے کچھ رانماؤں کی جانب سے خاص طور پر جو موجودہ بیانیے کے اور مقبول بیانیے کے جو ساتھی ہیں نواز شریف کے ان کی جانب سے پرویز رشید کی جانب سے بیانات آتے رہے کہ جو لوگ مشکل میں نواز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیے جائیں گے چودری نصار علی خان بھی یہ بارہا کہتے رہے کہ انہوں نے کبھی پارٹی کے ٹکٹ کے لیے نہ درخواست دیا ہے نہ انہیں کبھی پارٹی کا ٹکٹ مانگا ہے ایک موقع پر تو دونوں کے درمیان بازابتہ طور پر جو ہے وہ میڈیا پہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جسے شہباز شریف کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ روکا گیا مریم نواز کے بھی کچھ بیانات ایسے آئے جن پر چودری نصار علی خان نے رد عمل دیا اور انہیں کہا کہ میرے ٹکٹ کو لے کے مسئلہ نہ بنایا جائے کچھ دن پہلے چودری نصار علی خان نے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں جو مقامی بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے ملاقات میں انہیں ایک قومی اور دو سبائی حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا تھا تو آج جو ان کی پریس کانس ہے وہ بنیادی طور پر وہ اس ساری صورتحال کا احاطہ کرے گی کہ چودری نصار علی خان مستقبل میں جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کیسے لے کے لائیں گے نواز شریف نے کس کا نام خلائی مخلوق رکھا ہے چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ نواز شریف میں ہمت ہے تو بتائیں خلائی مخلوق کون ہے خیب پختنخواہ میں جو بھی کام ہوئے وہ ہمارے لوگوں نے کیے ہیں نون لیگ میں بھی بارہ لوگ ہمارے ہیں تو یہ میں یہ کہنے چاہوں گا کہ یہ اگر ان میں ہمت ہے تو بتائیں کون کی ہے ان کا مطلب فوج کے ساتھ ہے تو فوج کی ایک انسیوشن کو بزرام کرنا چاہتے ہیں کبھی خلائی ملود آگیا کبھی اور کوئی نام رکھ لیں گے یہ اس طرح سے تو کام چلتے ہیں ایک ازارے کو ایک تنقیز کا نشانہ بنانا اور انہیں نام دے جنا تو در پاکستان طریقہ انصاف کی سبائی حکومت کا واحد میگا پروجیکٹ بس ریبٹ ٹرانزٹ پہلے دن سے ہی تنازات اور تنقید کا شکار ہے فتح کی تاریخ گزرنے کے بعد چیف اگزیکٹیف کو اہدے سے ہٹا دیا گیا تو پروجیکٹ کے چیرمن دیگر افسروں نے بھی استیفے دے دی ہیں مزید جانے کے صورتحال کیا ہے حقائق کیا ہیں اب انہمائند عظمت علی شاہ سے عظمت بتائے گا وجوہات کیا ہیں آخر استیفے کیوں آ رہے ہیں مزید شاہ سے ہم جانے گے تمام صورتحال میگا پروجیکٹ ہے لیکن چیف اگزیکٹیف کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے تو پروجیکٹ کے چیرمن جو ہیں اور دیگر افسران نے استیفے بھی دیئے ہیں لٹک گیا ہے یہ منصوبہ اور بڑا منصوبہ ہے تاریخ کا جو ہے یہ خیب پکتنخواہ کی لیکن تنازات اور تنقید کا شکار ہے اور دوام جو کام ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں عظمت علی شاہ سے جانیں گے عظمت بتائے گا آخر مصوبہ کیوں تاریخ کا شکار ہے اور کیوں استیفے آ رہے ہیں جو بلکل پاکستان تحریک انصاف کے واحد جو میگا پروجیکٹ ہے جو پشاور میں جو ہیں انہوں نے شروع کیا بس پھر ٹرانزیٹ کے نام سے تو پہلے ہی دن سے یہ تنازیات کا شکار تنقید کا نشانہ بن رہی تھی کیونکہ پہلے جو تھا یہ شروع ہونے کے جو ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی تھے اور اب پھر جب شروع ہوا تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے پندرہ اپریل کا جو ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ اس کو چھے مہینے میں پورا کیا جائے گا اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا کہ اس طرح بڑا منصوبہ جو ہے وہ اتنے کلیل مدت پہ یعنی کہ چھے مہینے میں پورا کیا جائے گیا لیکن جب وہ پندرہ اپریل ختم ہوا ہے اور جو ٹائم فریم دیا گیا تھا اس میں یہ اس کو پورا نہیں کیا گیا تو جو اس پروجیکٹ سے منصول ایک جو چیف ایگزیکٹیو جو سی ایو ہیں الطاف اکبر دورانی ان سے جو ہے ان کو برخواست کر دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ میں جو دوسرے دیگر افراد ہیں جو چیف ایگزیکٹیو جو ہیں اس کے بعد چیئرمن آف بورڈ ڈائریکٹر جنرل منیجر اپریشن اور مرکیٹنگ ڈیولمنٹ انہوں نے استجاجن استفاہ دے دیا ہیں انہوں نے جو اپنے استفاہ ہیں وہ وزیر علیہ پرویس خطک کو بیج دیتے ہیں ان کا یہی موقف تھا کہ وزیر علیہ پرویس خطک جو ہے وہ اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کرنا چاہے کیونکہ اتنے بڑے منصوبے کے لیے چھے مہینے کا درکار صحیح عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما شاکر جوسف ضعید سے ان سے جانتے ہیں صورت کا کیا موقف ہے شاکر صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے آخر اس تمام صورتحال کی کیا آپ دیکھتے ہیں کون ذمہ دار ہے کیوں استیفے آ رہے ہیں افسران کی جانب سے دیکھیں ظاہر ہے ہم حکومت میں ہیں ہم اپنی رسپانسیبیلیٹی کی سور پر نہیں ڈال دیں لیکن یہ منصوبہ عمالے بہت نیا ہے ہم ہے اور ہم ہر صورت میں اس کو انشاءاللہ اللہ الیکشن سے پہلے پہلے مکمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ مکمل ہوگا یہ کسی سیو کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا یہ انشاءاللہ 24 آور کام جاری ہے کام سے بن نہیں ہوا لیکن چونکہ سیو کے جو کوارڈینیشن تھی ایشن ڈیولپرنٹ بینک کے ساتھ یا جو آئیٹی ایس سسٹم لانے چاہتے تھے ہم یا پھر آپ آپریشنل کمپنیاں ہیں کمپنیز ہیں ان کے ساتھ تو اس کی ڈاکومنٹیشن اتنی کمزور تھی کہ ہمیں پتہ چلا باز میں یہ تو بلکل آگے بڑھنے ہی نہیں چاہتے ہیں یا تو ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تھے مجھے نہیں پتا صحیح شعبی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی لگ رہا ہے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے لیکن پچیس دن رہ گئے ہیں حکومت کی ختم ہونے کے لیکن منصوبہ بھی ختم ہونے کیا جو ہے وہ بلکل نظر نہیں آ رہا اسطیفے آ رہے ہیں چیرمن کو آپ نے ہٹا دیا اسٹیف ایگزیکٹیو جا رہے ہیں تو پھر کس طرح سے دیکھیں گے منصوبہ کیسے بنے گا یہ منصوبہ تو ٹینڈر ہو چکا ہے کام جاری ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا لی آؤٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا میں چیف ایگزیکٹیو جس طریقے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق میرٹ بھی آ جائے گا پیش نہیں ہے وہ میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کسی پر ایزام لگانا بچھا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ آکے میٹنز کے انتر بانگی بیل کہتا تھے کہ جسنا تاریخ کو ہم یہ کام کر لیں گے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم جا کے عوام کے سامنے کہتا ہے کہ جسنا تاریخ کو یہ کام ہو جائے گا تو یہ ٹھیکنے کے لوگ تھے آگے سے یہ تاریخ میں دیتے تھے باقی ان کو کئی کام نہیں ہوتا تھا بار بار ان کو وارن کیا جا رہا تھا بار بار ان سے باسپورس کی جا رہی تھی لیکن ہمیشہ آ کے کسی بس یہ اس مہینے میں دو دن بار جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آگا منصوبہ ڈیلے ہو گیا تو پھر دماغ ملک میں جو منصوبے جا رہی ہیں تو اس پر ابھی آپ کے یہی خیال آتا ہے نہیں دیکھیں یہ جو منصوبہ ہے ایک پہلی بات یہ کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے چھپیس کلومیٹر کا منصوبہ ہے اور آپ اپنا گھر بھی بنایا تو پانچ ملک میں گھر بھی نہیں بنتا یہ تو پھر بھی بہت کام ہو چکا ہے تقریباً سیبنجی پرسنٹ سے زیادہ کام ہو گیا ہے صرف یہ کہ اس کے جنگلے لگنے ہیں دونوں سائٹ پر اور جو تارکولے وہ بھی میں رہا جائے اٹھ دس دن میں اس کا بھی کام ہو جائے گا صرف جو مہین ایشو ہے وہ ہے گول چوک جس کے انڈرگراؤنڈ بہت بڑا انڈرپاس ہے اس میں شاید ایک پندرہ بھی یا دیس دن ڈیلے ہو جائے اس کی وجہ سے یا مینہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ مطلب ڈیلے ہماری حکومت چلی گی تو بس یہ کام منصوبہ ختم ہو گیا یہ منصوبہ ایشنڈ ڈیولپنٹ بینک کا ہماری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت ہے یا بری حکومت کام ایک دن کے لیے بھی نہیں رکے گا صحیح شاکر صاحب آپ نے جس طرح کہا کام جو ہے وقت دیا گیا ہے ڈیلائن دے دی گی آپ نے ایک دفعہ پھر کہا وقت میں مکمل ہوگا لیکن سی ایو جو ہے وہ عضا چھوڑ چکے ہیں چیف ایک ایزیکٹیو نہیں ہیں تو کون ذمہ دار ہے کام مکمل آخر کون کروائے گا لیکن یہ پورا کام گورنر ہوتا ہے یہ کہ ایک سی ایو کی وجہ سے کام نہیں رکھتا بورڈ آف گورنر جو ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ چونکہ یہ ٹکنیکل لوگ تھے اور یہ ہمیں آکے صرف ٹکنیکلیٹی میں پر جاتے کہ یہ اس نے دنوں میں ہو جائے گا پھر آگے کام جو ہوتا تھا گورنر کی جو ڈیسیزن جو ہوتے تھے وہ انپلیمنٹ کرانا ان کا کام ہوتا تھا یہ نہیں کر سکے یہ تھی ان کی نالائی کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اب میں اعزام تو نہیں لگاتا لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ لائن لیو کسی اس کو ڈیلے کرتے جاؤ تو اب جا کے ہمیں پتہ چلائے کہ دیکھو یہ جو ان کی جو کوارڈینیشن تھی شنڈیلپر بینک کے ساتھ یا صحیح آپ نے ہمیں آگاہ کیا تمام صورت آس اپنا موقع بھی آپ نے بتایا کس مزید قبریں شامل کریں گے اس فریک کے بعد ہمارے ساتھ بھئی ایو فون سپاکار ایو فون سپاکار بو جی مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز پی سکین پر افراز زفریم سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور خوٹ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہے ہیں مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چھو بھو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو شباز میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سابسی رزارٹ ہاں جا دوکھوں نا جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب ستب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی را دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج جنگ کوئی ہے جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بینیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرچ کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سرے بازار ملا اللہ کی آنسنے والا کوئی نہیں رہا دیکھئے پروگرام حریال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین میرے پر صرف 24 نیوز ریٹھری پر آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے رحیم یار کان میں خاجہ فرید انجینئرنگ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں اکیڈامک بیلڈنگز کا استطاہ کر دیا استطاہی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب وستی پنجاب کو پیچھے چھوڑنے کو تیار ہے جنوبی پنجاب کا انارہ لگانے والوں سے پوچھا جائے انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج جنوبی پنجاب کا جو نالہ لگاتے ہیں ان کو یہ حقائق اگر ان کے سامنے لائیں تو وہ ان کے اپنے جو عباو ازاد اور بڑے جب ان کو اللہ نے موقع دیا پنجاب یا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تو پھر ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا آپ نے تو اپنے دور میں جنوبی پنجاب کو ریجستان بنائے رکھا ہم نے الحمدللہ اپنے دور میں چولستان کے اندر سنگر پاک لگا کر چولستان کے ریت کو ہم نے ترقی اور خوشحالی میں بدل دیا ہم نے رحیم جارخان میں وزیراعلا پنجاب کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الٹ اور پروٹوکول خاجہ فرید آئی ٹی جنیورسٹی کے راستوں میں آنے والی مارکٹیں بند کر دی گئی مزید جانے کے وجوہات کی کیا ہے اس کی اور شہری کتنے پریشان رہے بیرو چیف رحیم جارخان آسین صدیق سے آسین بتائے گا تمام صورتحال سے شہری کس قدر پریشان ہے؟ لیکن شہری بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وزیراعلا پنجاب نے آج رحیم جارخان کا دورہ کیا تو اس موقع پر انہیں خاجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹری میں اکیڈمیک بلا کر اس پتاہ کرنا تھا شیخ جید آئی ائر پورٹ سے ان کی آمد بائی روڑ ہونی تھی جس پر انہیں خاص طور پر آئی لڑ کرتے ہوئے پول دڑی سانگی شیخ جیل پیلس روڈ امانگرڈ روڈ پر تمام مانکر سے دکانے بند کر دی اس طوران آہ تو سکیورٹی کے نام پر اس طوران ایک دکھاری ماں جو ہے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سخت گرمی میں ہاسپیٹر سے گھر جا رہی تھی مگر اس کو بھی جانے نہیں دیا وہ اپنی بیٹی اٹھا کر بیماری کی حالت میں آہ پولیس والوں کو منت سماجہ کرتے گی مگر پولیس والے جو ہیں انہوں نے کسی بھی صورت پروٹوکول گلدنے سے پہلے اس ماں کو نہیں جانے دیا آہ شہری شہر وہ بہت زیادہ سخت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے کاروبار زندگی ان کے کاروبار بند کر دیئے گئے مکمل طور پر ایکسٹر سے کرفی ان آفیس کا دیا گیا اور خاص طور پر جو دکھاری ماں تھی وہ اپنی چھوٹی بچی کو اٹھا کر پھٹی رہی مگر اس کا کوئی پسانے حال نہیں تھا صحیح شکریہ آسن صدیق آگاہ کرنے کا کوئیٹا چرچ حملے کے متاثرین کو امداد نہ ملنے کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے نوٹس لے لیا چیف جسٹس نے چیف سیکیٹری بلوچستان سے گیارہ مئے کو جواب طلب کیا ہے اہم خبر آپ کو بتائیں کوئیٹا چرچ حملے کے متاثرین کو امداد نہ ملنے کے معاملے پر چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا ہے مزید بات کریں گے عدیل سرفراز سے عدیل بتائیے گا نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بالکل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے کوئیٹا چرچ پر دہشتگردی حملے کے جو متاثرین تھے اور کوئیٹا چرچ کی جو تضینوں ارائش کا معاملہ تھا اس پر امداد نہ ملنے پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور چیف سیکیٹری بلوچستان کو بھی طلب کر لیا ہے گیارہ مئی کو چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ از خود نوٹس کیس کی سمات بلوچستان کوئیٹا ریجسٹری میں کرے گا جہاں پر چیف سیکیٹری بلوچستان جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور اپنا جواب پیش کریں گے کہ کیوں تا حال جو چرچ حملے کے متاثرین ہیں ان کو ان کو امداد نہ دی جا سکی ٹھیک ہے عدیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے قاران میں چھے مصوروں کے قتل پر بھی از خود نوٹس کیا ہے عدیل سرپراز ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیشے گا جی چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بلوچستان کے زلہ خاران میں چھے مصوروں کے قتل پر بھی از خود نوٹس لیا ہے اور چیف سیکیٹری بلوچستان اور آئی جی بلوچستان کو طلب کر لیا ہے گیارہ مئی کو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی تین رکنی بینچ اس آز خود نوٹس کیس کی بھی سماعت کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے زلہ خاران کے جو آہ ڈسٹرک آہ ایڈویسٹریشن ہے اس کے جو زلہ چیرمین ہے اس کی بھی ان کی بھی جو اغوا ہوا تھا ڈیٹھ سال قبل آہ اس خاران کے علاقے سے اس پر بھی آز خود نوٹس لے لیا ہے اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں تا حال جو چیرمین زلہ کونسل تھے ان کو ان کی بازیابی نہیں کرایا اثر کی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے پر آج نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان اور آئی جی بلوچستان کو گیارہ مئی کو کوئٹہ ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے اور اس کے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے بہت شکریہ دین صرف راز آپ کا کچھ مزید خبریں ایک بریک ہے ہمارے ساتھ رہیے نہیں اور اس کی طلب کریں تو نہیں انجم حق کر سکتا ہے ملت کرم کرم مہت جلد مچنے والی ہے 24 ڈیونز کی سٹین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی افریزوڑتی ہے آج عوام، عدلیہ اور قوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دل گھٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فران ہم جیت گئے ہیں ہم وزیر آدم بنے گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی آوازوں کے شور میں مقاسد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین مٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی ور وطنزع الملکم منتشا جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دیں مردود کر دیں وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل سالح تبلیغ کا کام سوطہ سر بازار ملان ملان اللہ کی آنس سب سے والا کوئی دینے رہا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ سب ساپ اچھ کر تین منٹ پر سر 24 نیوز 8 دی پر آج ایک ساتھ لاکت آباد کے ٹینگی گراؤنڈ میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے پنٹال سجانے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں مزید جانیں گے ارفان باسی سے ارفان آگاہ کیجئے گا جلسہ آگاہ کی موجودہ صورتحال اس وقت کیا ہے کب سک باقاعدہ آگاز کر دیا جائے گا جلسے کا دیکھیں جی بگ دیا گیا تھا وہ شام 4 بجے کا دیا گیا تھا لیکن اب ہمیں امید نظر نہیں آرہی کہ یہ جلسہ یہ شام 4 بجے تک متحدہ قومی مومنڈ والے جو ہے وہ اس کو شروع کر سکیں گے لگتا یہی ہے کہ جلسہ ہے وہ کم سے کم مغرب کے بعد ہی شروع کیا جائے گا کیونکہ جس حساب سے یہاں پر لائٹنگ کی گئی ہے اور جس حساب سے یہاں پر انتظامات کیا جارہے ہیں اس سے جو ہے وہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو جلسہ ہے وہ تقریباً مغرب کے بعد ہی شروع کیا جائے گا ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ہم متحدہ قومی مومنڈ کے جو جلسے ہیں وہ کور کرتے رہے ہیں لیکن ایسی جو صورتحال ہے وہ ہم نے عمومن نہیں دیکھی کہ اس پہلے جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ نا تو کوئی یہاں پر اتنے زیادہ کارکنان یہاں پر پہنچے ہیں جو منتظمین ہیں جو انتظامات کرنے والے جنہیں ہم یہاں صبح سے دیکھ رہے ہیں وہی لوگ یہاں پر موجود ہیں رہنوما جو ہے وہ بھی کوئی قابل ذکر رہنوما یہاں پر نہیں پہنچے تھے کمر نوید یہاں پر پہنچے تھے اس کے علاوہ جو آمیر خان ہیں وہ یہاں پر صبح پہنچے تھے دوبارہ انہوں نہیں یہاں پر وزیٹ کیا تھا باقی یہاں پر ابھی تک کوئی قابل ذکر جو رہنوما ہے وہ یہاں اس گراؤن کے اندر ٹنکی گراؤن کے اندر نہیں پہنچا ہے میرا کمرمن دکھائے گا کہ یہ بالکل سامنے یہ انٹریگر پر بنائے گیا ہے یہاں سے آپ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جو ایک گیٹ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ہم نے جو پہلے بیس سے پہلے جو جلسے ہوتے رہے ہیں ہم دیکھتے تھے کئے کئے دن پہلے تک اس کی تیاریاں کی جاتی تھی جلسے سے کئے کئے دن تک اس کی مہم چلاتی چلاتی چلائی جاتی تھی سارے سارے رات جو رہنوما ہوتے تھے وہ گراؤن کے اندر موجود ہوتے تھے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعدادت ہوتی تھی اور ساتھی چار چار گھنٹے پہلے جو فیملیز تھی ان کی آمد شروع ہو جاتی تھی لیکن اب کیونکہ آج موسم بھی کراچی شہر کا اتنا زیادہ گرم نہیں ہے کہ جو کہا جائے ہوا بل گئے یہاں پر جو سمندری آپ آئے وہ چل لیں گے لیکن ابھی تک کسی بھی فیملی یہاں پر کوئی فیملی نہیں پہنچی ہے ابھی تک جو لائٹی ہیں بہت شکریہ ایفان ابباسی آپ کا کراچی میں ایمکی ایم پاکستان آج ٹنکی گراؤنڈ میں لیاقت آباد میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسے کے مقام پر کھانے پینے کے سٹالز پی سجائے گئے ہیں ایمکی ایم پاکستان کے راہنموں کا دعویٰ ہے کہ آج رات ٹنکی گراؤنڈ میں ملے کا سما ہوگا مزید احوال جانیں گے ساتھ بخاری سے ساتھ بتائیے گا کیسی تیاریاں کی گئی ہیں اس جلسے کی جی آج جلسے کی تیاریاں اختتامی مرائل میں داخل ہو چکی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے آج اس ٹنکی گراؤنڈ میں جہاں چند روز قبل پاکستان پیپرز پارٹی کی جانب سے بھی جلسہ کیا گیا تھا اب ایمکی ایم کی جانب سے یہاں آج جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کا گھر تصور کیا جاتا ہے لیاقت آباد کو اور کرسیاں بہت بڑی تعداد میں یہاں لگائی گئی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو خاطبہ بتاؤں کہ یہاں شام کے وقت میلہ سے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں میرے ساتھ ابھی دیکھیں یہ سٹالز بند ضرور ہیں لیکن نظر آ رہا ہے یہ گول کپپے کا ایک سٹالز بنایا گیا ہے جہاں گول کپپے ملیں گے ساتھ ہی میرے کیمرہ میں اگر دکھائیں تو یہ انگیٹی رکھی ہے اس پر یقینی طور پر ٹکے کباب وغیرہ بن رہے ہوں گے یہ ایک کڑائی ہے جس میں پوریاں پراتھے وغیرہ بنیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ سٹالز جو ہے یہ شاورمہ کا سٹینڈ ہے مشین ہے جس میں شاورمہ بنائے جائے گا اور پیچھے کچھ کیوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے آئس کریم کے لیے مختلف فریج رکھے گئے ہیں جہاں پر مختلف اقسام کی آئس کریم بھی فروغ کی جائیں گی تو متحدہ کون مومن کی جانت سے صحیح شکریہ ساتھ آگا کرنے آگا کرنے کا صورت آلوزہ کراچے ہیں متحدہ کا متحد ہونے کے بعد آج پہلا سیاسی پاور شو ہے جلسے سے کون کرے گا آخری کتاب خالد مقبول صدیقی فاروق ستار یا پھر آمر خان آمر خان نے تو دعویٰ کیا کہ آخری کتاب شاید وہ کریں گے لیکن اگر آخری کتاب وہ کریں گے تو پھر خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کی پوزیشن کیا ہوگی سب اس میں ایم کی ایم کے کارپونیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے ہو سکتا میں کرنوں آخری کتاب مزید خبریں اس بریک کے بار ہمارے ساتھ خیئے مزید خبریں مزید خبریں آیم ساری بو جی بو جی بو جی بو جی بہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفریل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف مزورتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رات مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اور نواز شریف نمائے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابس جزار ہاں جا دھوکا ہوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھیں پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف کھولیوو نیوز ایچ ٹی برڈ خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھیں پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوٹی فور نیوز ایچ ٹی برڈ و تنزع الملکم منتشا جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ دالا فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ امر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل سالح تبلیغ کا کام سارے بازار ملان میں میں بھولا اور لوگ کی ہاں سپنے والا کوئی دیدرے آقا دیکھے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر تین میرے پر صرف 24 نیوز اورا نیوز سارے لئے موسیقی موسیقی درہنے موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیو مد بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تھم بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی نمائندہ 24 نیوز علی حمزہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علی حمزہ آگاہ کیجے گا تقریبات کا آگاس ہو گیا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کے ساتھ سو چھے سٹھویں اٹھ کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور تپتی دھوپ اور گرمی کے بابا جو جو ظاہرین ہیں وہ اس وقت مزار میں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سیون شریف میں اس وقت ظاہرین موجود ہیں جو لال شہباز کلندر سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اگر میرا کیمرمنٹ جمیل آپ کو دکھا سکے یہاں پر بہت سارے ظاہرین موجود ہیں جس میں خواتین بھی موجود ہیں نوجوان اور بزرگ بچے بھی موجود ہیں جو کہ چادریں یہاں پر چڑھا رہے ہیں تبرکات یہاں پر چڑھائے جارے ہیں اور لال شہباز کلندر سے اپنی والحانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں مختلف شہروں سے اور دنیا بھر سے یہاں پر ظاہرین آئے ہوئے ہیں جو کہ لال شہباز کلندر سے عقیدت رکھتے ہیں اور پورے سال اس ارس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس جب آئے گا تو وہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے انتظامات کی اگر بات کیا ہے انتظامات کی انتظامات کی جائے گئے ہیں سکرٹ کی جائے تو ٹھیک ہے شکریہ علی حمزہ آپ کا عالمی منظرنامے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں امریکی ریاست کلیفورنیا دنیا کی پانچویں بڑی موشت بن گئی مجموعی پیداوار 27 کرب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ کے بیرو آف اکنومکس کے مطابق قدشتہ سال کلیفورنیا کی جی ٹی پی کا مجموعی حجم 127 ارب ڈالر کے اضافے سے 27 کرب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اللہ کو بتائیں گے فلم چار سائمہ 51 سال کی ہو گئی ہیں س Villیم وقت بیوری تیرد شایت سال 9 موسیقی مہت جلگ مچنے والی ہے 24 نیوز پی سکین پر افراز زفریم او نیوز سے فلوقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گی ہیڈ لائنز کے ساتھ